اس سورت کا نام جناب آقا نامدار رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے اللہ رب العزت نے یاسین فرما کر آپ کو مخادف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے سورہ یاسین شریف کے پورے فضائل بیان کرنا انسان کی بس کی بات نہیں اس سورہ مبارک کے چند فضائل ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جو شخص رات کو سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اگر وہ فوت ہوا تو شہید کا ردوہ پائے گا جو صبح کے وقت تلاوت کرے گا تو اس کے لیے آسانی اور فراخی کر دی جائے گی اگر بھوکا پڑے تو سیر ہو جائے گا راہ بھٹکا ہوا پڑے تو اپنی منزل پائے گا اگر حالت نظامیں پڑھی جائے تو آسانی پیدا ہوگا قبرستان میں چالیس دن عذاب نہ ہوگا میت کیلئے رحمت بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر سورہ یاسین شریف میت کے پاس تلاوت کی جائے تو اللہ جلل شانہو ہر حرف کے بدلے اور ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور سارے فرشتے سب باندھ کر میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میت کے لیے رحمت اور بخشش طلب کرتے ہیں اور دفن ہونے تک حاضر رہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی نہیں دیکھ لیتے ہیں جس قبرستان میں یہ سورہ مبارک پڑھی جائے وہاں چالیس دنوں تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا اور پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی جو شخص یہ سورہ مبارک ساتھ مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین مرہومین کو بخشے تو رات کو ان کی خواب میں زیارت کرے گا اور جو شخص ہوتے وقت کی تلاوت کرے گا تو اللہ جلل شانہ شیطان کی شرط سے اور ہر بلہ سے محفوظ رکھیں مجربات عزیزے میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ مرس شفا کے لیے سورہ یعصین والقرآن الحکیم انہاک اللہ من المرسلین علیہ صلات المستقیم اس آیت کریمہ کو لکھ کر پینے کے لیے دیا کرتے ہیں غرض یہ کہ مجربات عزیزے میں لکھا ہے کہ مولانا شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ ہر مرس شفا کے لیے لکھ کر پینے کے لئے دیا کرتے تھے غرض یہ کہ سورہ یاسین شریف کے برکات اور فضائر بے شمار ہیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا پریشانی ہو سورہ یاسین شریف کے عامال پر تاثیر آپ کے ہر مسئلے پریشانی کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ کی فائد کریں گے جو ایک معتبر کتاب سورہ یاسین کی عظمت اور افادیت میں بیان کیا گیا ہے اگر کوئی افسر یا حاکم سخت نزاج ہو اور لوگ اس کی سخت نزاج سے پریشان ہو اس کی مزاج کی سختی سے غلط فیصلے ہونے کا اندیشہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد باوضوحالت میں پچیس مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوئی شریف پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں اور ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو اسی وقت پی لیں اور کچھ پانی اٹھا کر رکھ دیں جب حاکم کے پاس جائیں تو وہ پانی اپنے چہرے پر مل لیں انشاءاللہ صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا قرص کی لانت سے نجات کے لیے صرف تین بار پڑھیں اگر کوئی شخص کوئی گھرانہ اچانک کسی مشکل یا مسئیبت کے شکار ہو جائے تو گھر کے چند افراد ایک مجلس میں بیٹھ کر ایک سو مرتبہ سورہ یاسین تلاوت کریں اول آخر دوئی شریف کے ساتھ جو دعا مانگیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی اور مسئیبت سے نجات ملے اگر کوئی شخص قرص کی لانت میں گرتار ہو تو اس کے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد تین مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے قرص کی ادا کی دعا کریں افراد آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دوئی شریف بھی پڑھیں اس عمل کو اکیس روز تجاری لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ قرص سے نجات کا راستہ مل جائے گا بری موت سے نجات صرف ایک بار پڑھنے میں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہے مگر سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے بری موت سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور بعد نماز مغرب دو نفل اس طرح ادا کریں ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور اگر سورہ یاسین پوری یاد نہ ہو تو سورہ یاسین کی یہ تین آیت پڑھ لیا کریں یاسین والقرآن الحکیم انکلہ من المرسلین الاسرات مستقیم انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پانی میں ڈوبنے آگ میں جلنے ہاتھ سے یہ کسی اور قسم کی ناگہانی اور بری موت سے محفوظ رہے گا اگر کوئی شخص برے فعل میں امتلا ہو تو اس کے لیے یہ عمل کریں کسی پرانی قبر کی تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لائیں اور اس پر بارہ مرتبہ باوضو ہو کر سورہ یاسین پڑھ کر دم کریں اور کسی پھلدار درخ کی جڑ میں دفن کر دیں اور ایک کاغذ پر لکھ کر فلاں ابن فلاں برائیوں سے باز آ جائے اس کو بھی اس مٹی کے ساتھ دفن کر دیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد وہ صدہار کی طرف چل پڑے گا